سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرہ جب اسلام آباد کی سڑکوں پر دو ہزار اٹھارہ جنوری میں گونجا تو پاکستان کی عوام اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ ایک بہت بڑی طاقت اپنے حقوق مانگنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے لیکن اپنے حقوق مانگنے کا احساس تو حقوق مانگنے والوں کے پاس تھا جنہوں نے حقوق دینا ہیں ان کو احساس پھر بھی نہیں ہو رہا یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشتگردی ہے یہ جو مارا ماری ہے یہ جو مارا ماری ہے یہ جو طالب کرتی ہے یہ نعرہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت بلاند ہوا جب نقیب اللہ محسود کی ہلاکت ایک کراچی پولیس افسر کے ہاتھوں ہونے کہ نتیجہ میں پشتونوں کی ایک بڑی تدھا لانگ مارچ کرتی ہوئی اسلام آباد پہنچی موسیقی موسیقی پاکستان کے میڈیا پر اس نعرے کو یا ان کے مطالبات کو یا ان کے اتنے بڑے اکٹ کو نہ دکھایا جائے اور میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کی قیفیت رہے لیکن سوشل میڈیا کے زمانے میں بات چھپی نہ رہ سکی اور جو بین القوامی میڈیا آوٹلیٹس ہیں انہوں نے بھی پشتون تحفظ مومنٹ کا پیغام آگے ہی آگے پہنچایا تو یوں پشتونوں کی جو ستر بہتر سال سے گریوینسز تھیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ یا گلے شکوے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو حق نہیں مل رہا وہ ایک دم سے ایک لاوے کی طرح پھڑا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ آفٹر آل یہ مسئلہ کیا واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے احمد ہے نا آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاغو ہوتا ہے آپ کیسے زبردستی بورڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتحال انگیزی کرائیں لوگوں کو پکڑیں ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتحال دلائیں اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے کیوں مارا جاتا ہے وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نورولی وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیزیں ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے اپریشن کی اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں تو ان کا اور آپ کا نیریٹیو ایک کیوں بنتا ہے آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں میں نے فینینسز کی بات کی چلیں جتنا بھی فگر ہے آپ نے آواز اٹھائی کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں ہیں وہاں کے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے اتنا پیسہ کٹھا کری لیا ہے اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ کٹھا کر لیا ہے تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیویلپمنٹ ورک کریں آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹا میں جلسہ کرتے ہیں لاہور میں باہر ملک سے آپ دس دس پندرہ پندرہ بندوں کو کٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں تو آپ وہ پیسہ جو آپ کا باس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے کوئٹا اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا اور کتنے دن آپ عبام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اچھی بات ہے آپ کا حق کے جانا آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور فاجہ پاکستان کیاپ میں بولتا ہو ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے میں نام نہیں رہنا چاہتا ہوں آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو اچھے انداز میں سمجھ نہ سکے پورٹیسٹ بڑھتے چلے گئے کراچی میں لانگ مارچ ہوا لاہور میں سالیڈیارٹی کا جلسہ ہوا وزیرستان فاٹہ ہر جگہ پر پشتون تحفظ مومنٹ کے پرچم لہرانے لگے اور بہت سارے ان کے لیڈر محمود علم محسود صاحب ہوں یا سنہ اجاز ہوں یا گلال علیہ اسماعیل ہوں یہ بھی سامنے آئے اور جو مرکزی لیڈر تھے موسن داور علی وزیر منظور پشتین یہ بھی سامنے آئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علی وزیر موسن داور پاکستان کی قومی اسمبلی میں ازاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں دوزار اٹھارہ کے اور وہ اس وقت بطور امین نیز موجود ہیں ان کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا چھوڑا گیا اور وہ بھی پی ٹی ایم کے سپورٹر ہیں پشتونوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں منظور پشتین کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا اور منظور پشتین کو تو اس حد تک پروپاگینڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ حال ہی میں ایک کمپنی نے پاکستان کی ایڈوٹائزنگ کمپنی نے ایک ویڈیو چلایا جس میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ پشتین دہشتگرد ہوتے ہیں اور واضح طور پر یہ پیغام تھا کہ منظور پشتین ایک دہشتگرد ہیں اور یہ حقیقت بول گئی کہ پشتین منظور پشتین کا لاس نیم ہے پشتین پوری قوم ہے لیکن شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ امام پر بنی جانے والی وہ ویڈیو یہی پیغام دینا چاہتی تھی کہ سارے پشتون جو ان کی حمایت نہیں کرتے وہ تیشتگرتے ہیں مجھے شادی نہیں کرتی مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے بس کسی پتھان سے شادی نہیں کرتی پوچھ سکتا ہوں کیوں what different ہوتے ہیں hypertype short tempered ٹھیک آپ کی مرضی آپ کی چوئیس ارے سن کے تو جاؤ کہ تم مجھے کیوں نہیں پسند پتائیے بہت extremist کوئن پختون پختون یا پشتون ایک ہی بات ہے اچھا اور مطبع جب بھی بات کرتے ہیں تو گلا کرتے ہیں نیگرے بات کرتے ہیں اس ملک میں دیا ہی کیا ہے تاسو بھی تاسو آپ اردو سپیکنگ ہیں نا جے تو کیسا لگتا ہے کہ ہر گھڑکے کھانے والے شخص کو مہاجر سے ریلیٹ کیا جائے نہ کہ ڈاکٹر عدیب رزویر سے ہمیں بھی برا لگتا ہے یہ پختونوں کو ایک ایکسٹریمیسٹ پشتین سے ملایا جائے دیکھیں ہر پختون پشتین نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے کہا یہ مومنٹ جنوری دوزار اٹھارہ میں پوری دنیا کی توجہ کا باعث بنی اور اس کے بعد اس کے بڑے بڑے اجتماعات اور لانگ مارچ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بخلا کر رکھ لیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن جنرل آصف غفور نے کھل کر اپنی پریس کانفرنس میں پی ٹی ایم کا ذکر کیا پی ٹی ایم کی مزمد کی اور کہا کہ انف اس انف اپنی اس تقریر میں جنرل آصف غفور نے جتنا سخت سے سخت پیغام ہو سکتا ہے نہ صرف پی ٹی ایم کو براہ راست دیا بلکہ پی ٹی ایم کی معرفت پاکستان میں اپنے حقوق کی بھارت کرنے والی کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے ان کا یہ ایک کھلا چیلنج تھا میں اس کو کھلا چیلنج کہتا ہوں کیونکہ اس میں میسج کام تھا اور چیلنج زیادہ تھا اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ان کی پریشانیوں کا ان کے جو دکھ ہے ان کا حساس ہے ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کو مشکل کام نہیں ہے the time is up the time is up آپ نے جتنی لیبیرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی برحال صورتحال پاکستان میں جہاں سندھیوں کے لیے بلوچوں کے لیے اور مہاجروں کے لیے تشویشناک ہے وہاں پر پشتونوں کے لیے بھی کسی طور پر کم تشویشناک نہیں آج کے دن بھی جب میں آج آپ کے لیے یہ یوکے ٹاک شو پیش کر رہا ہوں تو آپ ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجئے پشتونوں کی دعائیاں بھی ہیں اور وہ دنیا سے اس بات کا تقاضہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق پاکستان کی ریاست سے نہیں مل سکتے آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں ہمارے حقوق دلوائیں بھی کسی طور پاکستانی تکستانی پیش ی سطور کے پاکستانی کسی طور پاکستانی کسی طور stalk اور پر ایک اختلافظ کیا ہے پاکستان نے پاکستانی کیا ملتایتی طرح سے پاکستان کیا چاہترین پاکستان کیا پاکستان سہلی کے بعد پاکستان سیرا فرصہ پاکستانی طرح اور اس کے بعد لیمانے کیا فاتح اس کا حدود ہمارے اپنے کیا ترمات کیا یہ جانت کیا پاکستان بے ساتھ وزاستان بے جامعہ کے لئے نور وزاستان اور ساتھ وزاستان ہیں پاکستانی قائمت پاسی طرح اور اور ایسا تکمیتز ملیین بے رہے ہیں اس لئے خلاص ملیون قائمتز ہیں اور سیسی بھی ہیں ملیین بے آج جانتے ہیں جانتے ہیں لوگوڑوں نے infiltر ہوتا پاکستانی قائمتز اور ملیون سوچاد Because the military establishment believers soldا by the Pakistani military If you tell this to the media or other people we will abduct you also مجھے ایسا ہوں گے اس کے لئے ایسا رہے ہیں پشتون کے لئے کے لئے قصے میں نے اجازتا نہیں دیسا میں نے کہا 35000 لوگوں نے پاکستانا اور 5000 لوگوں نے تک میکنی میں نے ایسا میں نے ایسا ملتے ہیں جیسے ہیں میں نے ایسا ملتے ہیں جیسے ہیں ویڈیو لنک پر موجود ہیں فضل الرحمان آفریدی صاحب جو پی ٹی ایم کے یورپین کمیشن اور یون ام جنیو جنیوہ میں سپوکس پرسن ہے یوکی ٹاک شو میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پشتونوں کی حالت زار کے حوالے سے بہت انسیکیورٹیز ہیں ہر ایتھنک کمیونٹی کو پاکستان میں ہمیشہ سے انسیکیورٹیز رہی ہیں مگر اب معاملات اس نہج پر آن چکے ہیں کہ وہ انسیکیورٹیز بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہیں چاہے بلوچستان کی بات ہو مہاجروں کی بات ہو سندھیوں کی بات ہو اسی طرح پشتون بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آواز اٹھانا تو اپنی جگہ پر ہے ان کو یہ کنسن ہے کہ اب تک ہزاروں پشتون نوجوان ڈسپیر ہو چکے ہیں اور ہزاروں مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں پشتون فیملیز ڈسپلیس ہو چکی ہیں میرے ساتھ جناب فضل رحمان آفریدی صاحب اس وقت پیریس سے ویڈیو لنک پر یوکی ٹاک شو میں موجود ہیں جو روشری ڈالیں گے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب فضل رحمان آفریدی صاحب کو فضل صاحب یہ بتائیے کہ انسیکیورٹیز کی بات تو اپنی انتہاؤں کو چھو ہی رہی ہے اور پشتونوں کی بھی انسیکیورٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیا اس سال بھی آپ کو موقع ملا جنیوہ میں اپنی بات کرنے کا بلکل ہم کافی عرصے سے پی ٹی ایم کی آواز کو اور پشتونوں کی آواز کو ایکچولی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا رہے ہیں نہ صرف یو این پہ بلکہ یورپین کمیشن میں بھی یورپین پارلیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں بھی اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں تو اس مرتبہ بھی یو این میں ہمارے نمائندوں نے بلکل ریپیزنٹ کیا میں خود نہیں جا سکا کیونکہ یہ جو ہمارا پیرس کا ریجن تھا وہ کوویٹ کے یعنی ریڈ زون میں آ گیا تھا تو وہاں پہ ہمیں اگر میں خود جاتا تو وہاں پہ کارنٹین میں رہتا تو اس وجہ سے میں خود نہیں جا سکا لیکن ہمارے دوسرے نمائندے جو کہ پی ٹی ایم کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے مختلف جو یو این ہیمن رائٹس کاؤنسل کی جنرل ڈیبیٹ ہے ان کے آئیٹم تھری فور اور نائن پہ انہوں نے شرکت کی اس میں انٹروین کیا اور پشتنوں کی آواز کو بلکل افیکٹیولی اور فورسفلی انس کو اٹھایا دیکھئے آپ نے کہا کہ اس بار بھی پی ٹی ایم کے نمائندوں نے یو این او میں جو پشتونوں کے مسائل ہیں ان کے سلسلے میں اپنی آواز اٹھائی کیا یو این او ہو یا یورپین یونین کمیشن ہو یا بین الکوامی سٹیک ہولڈرز ہو جن کے ساتھ آپ ساتھی رابطے میں رہتے ہیں وہ آپ کی بات پر توجہ دیتے ہیں بلکل سنتو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو آپ کو پتا ہے کہ نہ تو دنیا کو یہ پتا تھا کہ پشتونوں کی انفوسٹ ڈسپیرنسز اتنی زیادہ ہوئی ہیں جو کہ ہماری اسٹیمیٹس کے مطابق آٹھ ہزار سے لے کے تقریباً تھرٹی ٹو تھاؤزن تک ہیں اس کے علاوہ جو سیمٹی فائف تھاؤزن ہمارے پشتون کو قتل کیا گیا ہے یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے ان دی لاسٹ سیونٹین ایٹین ایئرز میں اس کا بھی دنیا کو پتا نہیں تھا اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں مختلف ٹارگٹ کلنگ سکوڈز پاکستان آرمی نے بنائی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ گھروں کو تباہ کیا گیا ہے ہماری ٹوئیڈی فائف تھاؤزن مارکٹس دکانوں کو ڈیفرنٹ مارکٹس میں تباہ کیا گیا ہے ایف سکسٹین جیٹس استعمال کیے گئے ہیں پشتونوں پہ آرٹیلری استعمال کی گئی ہے ہیلیکاپٹر گن شپس استعمال کی گئی ہیں یہ دنیا کو ابھی تک پتا نہیں تھا یہ پی ٹی ایم کی برکت کی وجہ سے یہ ہم نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ اور جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے انفارم کیا اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این کی طرف سے بھی اور یو ایس کی طرف سے بھی خاصی مختلف رپورٹس میں اس پہ باتچیت پی ہوئی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص کر ابھی پی ٹی ایم کے ساتھ یعنی ان کے ورکرز کو ہیرس کیا جا رہا ہے انٹرمیڈیٹ کیا جا رہا ہے ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس پہ بھی یو این میں بھی بات ہوئی ہے یو ایس نے بھی اس کو اٹھایا ہے اور یورپین جو کمیشن ہے اس کے ممبران نے بھی یورپین پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی بہت یعنی فورس فولی ہماری آواز کو اٹھایا ہے ریسنٹلی ہمارے یعنی بات باچیت بھی ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ کے مختلف ممبران سے اور انہوں نے ایک لیٹر بھی یعنی ریسنٹلی جو عارف خان وزیر جو ہے اس کا قتل کیا گیا تھا وانہ میں اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی تو ہماری آواز کو اب تک سنا جا رہا ہے لیکن اس پہ ایکشن ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے تو ہم اب اس پہ زیادہ زور دیں گے کہ ہماری جو آواز کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ اور خاص مطلب یہ کہ باتشیت اور لیٹرز کے ساتھ ساتھ اب ایکشن بھی ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ پشتونوں کے مسائل کے حوالے سے دنیا میں اویرنیس ہوئی ہے جس میں پی ٹی ایم کا اور آپ جیسے ساتھیوں کا بہت عمل دخل ہے اور آپ نے یہ بھی بتایا اور بڑے ہی خوفناک نمبر ہیں کہ آٹھ ہزار سے تھرٹی ٹو تھاؤزن کے قریب پشتون نوجوان ڈسپیرڈ ہیں سیونٹی فائف تھاؤزن کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مجودہ وزیراعظم عمران خان بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی وار آن ٹیرر کے لیے یہ امریکہ کے لیے ہم نے سب کچھ کیا اور ہمارے یہ نمبر جو آپ بتا رہے ہیں اتنی نمبر وہ بھی بتاتے ہیں تو کیا یہ امریکہ کے ایکشن کی وجہ سے ہوا یا کیا اس کا اصل کیا ساغہ ہے اصل میں ہم جب دیکھتے ہیں آپ بھی اس سے پوری طرح آگاہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیراعظم وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ جو بیروکریسی ہوتی ہے سیول اس کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں اصل چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ فوج کر رہی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا ابھی تک تو ایک term use ہو رہا تھا کہ a state within a state لیکن ابھی تو یہ ہے کہ a state above the state کی بات ہو رہی ہے جو ریسنٹلی نواز شریف صاحب نے کی تو اب تو یہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ state above the state آگئی ہے اور عام جو political government ہیں یہی عمران خان جب position میں ہوتے تھے تو بہت زیادہ حقوق کی بات کرتے تھے خاص کر جو فاتا میں atrocities ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ government میں آتے ہیں تو وہ ان کو چھپسی لگ جاتی ہے اسی طرح اب یہ دوسرے جو پی 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 ہے یا دوسری parties ہیں وہ بھی پی ٹی ایم کو support کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی government میں آتے ہیں تو state کی جو policy ہے یا جو army کی policy آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ implement ہو جاتی ہے اور پھر وہ آواز نہیں اٹھتی جو oppressed nations ہیں جیسے پشتونز ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم actually یہ جو civil government ہے اس کو criticize ہی نہیں کرتے ہیں یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ یہ parliament بھی ایک rubber stamp parliament ہے اور یہ government بھی ایک puppet government ہے جن کو یہ فوجی استعمال کر رہے ہیں مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے تو ہم ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں ہماری جو ہمارا جو problem ہے وہ army کے ساتھ ہے اور وہی اس کو resolve کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس طرف سے اس humanitarian crisis آپ کہہ لیں یا conflict کہہ رہے ہیں اس کو resolve کرنے کے لیے کوئی will ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں فضل رمان آفریدی صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو bureaucrats ہیں یا یہ جو فیس کی puppet governments ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے matter نہیں کرتے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ یہ جو 75,000 کے نمبر چلی ہے establishment بھی کہتی ہے کہ یہ اتنے 70,80 ہزار ہم نے اپنی جانے گوائیں تو وہ جوانے وہ جو جانے تھی وہ کیا امریکہ کی وجہ سے گوائیں یا پاکستان آرمی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہوا کھون کے بات کیجئے ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو یہ جو آرمی جنرلز ہیں پاکستان کے نہ ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ civilian government کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم civilian government کو criticize بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے real target کی طرف آتے ہیں اور وہ پاکستان آرمی ہے جو پاکستان کی foreign policy کو ہر چیز کو decide کرتی ہے تو یہ ایکچولی جنرلز ہیں جو کام کرتے ہیں اصل میں اگر میں اگر یہ لفظ ہے ذرا غیر parliamentary سا ہے دلالی کرتے ہیں اور یہ دلالی کرتے ہیں ان foreign powers کی جو بھی کہہ لیں امریکہ ہو یا یوکے ہو یا کوئی اور power ہو تو ان کی لئے کام کرتے ہیں تو جیسے ہی مطلب یہ ہے کہ 9-11 ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک double game شروع کر دی ایک طرف امریکہ کے ساتھ تھے ان کو اڈے دیئے اور ان کے لئے logistics کے لئے راستے دیئے اور بمباری ہوئی پاکستان کی طرف سے افوانستان پہ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے یہ جو طالبان ہیں اور یہ دوسری terrorist groups ہیں ان کے تمام لوگوں کو لے آئے اس طرف اس region میں فاتح میں اور خیبر پختنخواہ کے علاقوں میں ان کو مطلب یہ ہے کہ sanctuary provides کی ان کو protection provide کی ان کو اپنے garrisons میں رکھا تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لئے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ 33 billion dollars صرف انہوں نے یو ایس سے لئے تو وہ dollars حضم کرنے کے لئے انہوں نے innocent لوگوں پہ یعنی tribal areas میں operations کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہ جو ایک ان کے operations میں ایک طالبان کا leader کہیں انہوں نے ہلاک کیا ہے انہوں نے کسی القاعدہ leader کو ہلاک کیا ہے یعنی جو اسامہ بن لادن لادن ایبتاباد میں جو نیول اس پاک آرمی کی ایک ایڈمی کے ساتھ پڑا ہوا تھا بڑی اچھی لائف گزار رہا تھا تو اس کو بھی امریکنز نے خود trace کیا اور اس کو ہلاک کیا تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارے operations انہوں نے یعنی امریکنز کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا ویسٹ کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور just innocent people innocent لوگوں کو انہوں نے ان جنگوں میں ان so called operations میں بے دردی سے مارا اور وہ عام civilians تھے آپ مطلب یہ کہ یہ حیران ہو جائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مکمل markets کو مکمل مطلب یہ کہ گھروں کو ڈائنا مارٹ سے اڑایا پھر اس پہ اف-16 جیٹ سے بمباری کی تو یہ مطلب یہ کہ وہاں کے لوگوں سے سنیں گے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو UN کے انڈر یہ international powers آئیں اور ایک international inquiry commission بنائیں اور یہ آپ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے کس بے رحمی سے یہ پاکستان آرمی نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا اپنے ہی لوگوں کو ڈسپیر کیا اور اپنے ہی علاقے میں تباہی اور بربادی کی یعنی تباہی اور بربادی پشتونوں کی بلوچوں کی ہوئی اور مطلب یہ ایک development only پنجاب میں ہو رہی ہے یعنی ساری ترقی جو ہوئی وہ پنجاب میں ہو رہی ہے تو یہ مطلب یہ کہ حقیقت کمانے کے لیے انہوں نے قتل کیا اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ مشرف نے تقریباً چار ہزار لوگوں کو بیچا فورن کنٹریز کو یعنی یہ جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں تو چار ہزار تو اس میں چلے گئے آپ کو تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ڈسپیر کیا ہوا ہوگا اور ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں دیکھئے پشتونوں کے جو مسائل ہیں پاکستان بنتے ہی شروع ہوئے اور ان کے جو گلے شکوے ہیں وہی سے سٹارٹ ہوئے جب پاکستان بنتا ہے پھر یہ سفر آگے افغانستان میں روسی ریزسٹنس کے لیے آئے پھر پاکستان آرمی کا بہت بڑا رول آتا ہے پھر نائن ایلیمن یہ ہوتا ہے ٹو تھاوزن ون میں اور یہ ایک ایسی چالیس پنتالیس سالہ داستان ہے جس میں پشتونوں کو گمبیر مسائل سے گزرنا پڑا فضل ریمان سب آپ نے بہت سالوں سے کوشش کی کہ یو این او میں یہ بات کی جائے پی ٹی ایم کا وجود آفیشلی غالباً دو ہزار چودہ میں مارز وجود میں یہ تنظیم آتی ہے لیکن اس کی بقاعدہ جو گونج اٹھتی ہے وہ جنوری دو ہزار اٹھارہ سے جب نقیب اللہ محسود کا قتل پولیس کے ہاتھوں کراچی میں ہوتا ہے تو اگر ہم ریسن صورتحال میں دیکھیں تو پی ٹی ایم کا کیا رول ہے اس اویرنیس کے لیے اور اپنے رائٹس مانگنے کے لیے ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ یہ دو ہزار چودہ میں وجود میں آئی اس وقت اس کا نام مسید تحفظ مومنٹ تھا یہ کچھ نوجوان مسید ایریا سے وہ مطلب یہ کہ اٹھے جو کہ داریک افیکٹڈ تھے اس وار اون ٹیرر سے یعنی یا تو کسی کی فیملی میمبر کو قتل کیا گیا تھا یا کسی کو ڈسپیر کیا گیا تھا یا لینڈ مائن سے کوئی زخمی ہوا تھا تو یہ مسائل چل رہے تھے اور لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ بھی اٹھ رہا تھا اور مطلب یہ کہ اس کو یہ ینگ لوگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ان ایٹروسٹیز سے آگاہ کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آرمی اس کی بہت زیادہ دیشت ہے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے یعنی اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا کہ میرا کوئی رشتدار ہلاک ہوا ہے اس وار اون ٹیرر میں یا کوئی ڈسپیئر ہوا ہے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو بھی دیشت گر قتل کر دیں گے بابڑا کا واقعہ ہوا جس میں چھے سو سے زیادہ پشتونوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے اور اس کے بعد مطلب اٹھارہ سو زیادہ زخمی ہوئے اور پھر وہ گولیاں جو استعمال کی گئی تھی ان کے پیسے بھی پشتونوں سے لئے گئے لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ جو چورن اچھے طریقے سے بیجترے پشتونوں کو دھوکہ دیتے رہے اور انہوں نے پشتونوں کو دور رکھا ان کو دور رکھا تاکہ ان کو فوج میں اور ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جا سکے تو یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن یہ جو جنگ شروع ہوئی اس میں بہت زیادہ یہ فوج نے پشتونوں پہ بہت زیادہ زیادتیاں کی تو اس وقت ان میں جنگیں ہو رہی ہیں یہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو یوز کیا جا رہا ہے یہ تو اسلام کے لیے یوز نہیں ہو رہا یہ تو کوئی اور مقاصد ہیں ان کے تو اس وجہ سے یہ جو نوجوان ہیں یہ ان میں یہ پیدا ہوئی اور ان میں مطلب یہ کہ یہ فورس بھی پیدا ہوئی کہ ان کے فوج کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظور احمد پشتین جب 2018 میں نکلے نکیب اللہ محسود کو جن کو راو انور نے قتل کیا تھا کراچی میں تو راو انور تھا سب کو پتا یعنی چار سو چوالیس اور لوگوں کو بھی انہوں نے جیلی انکاؤنٹرز میں قتل کیا تھا اور ہم یہ راو انور کو بھی پاکستان آرمی کا ایک کٹکتلی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تو مختلف نام ہے کبھی راو انور آجاتا ہے کبھی مشرف آجاتا ہے اصل چیز تو آرمی ہوتی ہے جو یوز کر رہی ہے مختلف لوگوں کو مختلف ناموں سے تو اس وقت یہ ریزنٹمنٹ اتنی اٹھی کہ ان لوگوں نے منظور پشتین نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم چاہیں قتل ہو جائیں یا ہم ڈسپیر ہو جائیں ہم نے اٹھ کے یہ آواز اٹھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جلتی پہ تیل کا کام کیا اور تمام پشتون اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہو کے پھر بنو کوہارٹ پشاور اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو یہ ایک بہت بڑی تحریک بن چکا تھا تو پھر انہوں نے اپنے تمام مطالبات بھی پیش کیے جیسے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم ٹیررزم کو اپنی اپنے علاقے میں نہیں چاہتے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں راو انور جو چار سو چوالیس خاص کر پشتونوں کا قاتل ہے اس کو گرفتار کیا جائے انفوس ڈسپیرنس کو ختم کیا جائے جو جو لینڈ مائنس ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ڈسیبل ہوئے ہیں ان کو بھی مطلب یہ کہ ریلیف دیا جائے اور لینڈ مائنس کو ختم کیا جائے جو پاکستان آرمی نے پلانٹ کی مختلف جگہوں پہ تو اور اس کے علاوہ ٹروت این ریکنس کمیشن کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو یہ اس طرح سے یہ تحریک جو بنی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ میں نے یو این میں جب اس پہ بات کی تو اس کو ایک انٹرنیشنل مل گیا کلام مل گیا تو جو ابھی تک جاری ہے اور مزید مضبوط ہو رہا مارچ تھا اور اس کے بعد سٹن پورٹیسٹ ہوا اسلام آباد میں اور نعرے لگے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے پاکستان کی فوج نے یعنی وردی والوں نے اس پہ بہت ریاکٹ کیا اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ نے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن مسٹر جنرل غفور نے ٹیلی ویجن پہ آکے کہا ایک سخت میسج دیا پی ٹی ایم کو تو اس میسج سے پی ٹی ایم کو کیا پیغام ایکچولی ملا بلکل جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرہ ملٹری کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے کیونکہ ملٹری ابھی تک تو یہ ہم اس کو ایک مقدس گائیں کی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس پہ تنقید کرنی ہے یہ جتنا بھی ظلم کر دے جتنی بھی زیادی کر دے جتنی بھی اپریشن کر دے لیکن آپ نے آرمی کو ٹارگٹ نہیں کرنا گورنمنٹ کو گالیاں دیں یہ سیویلینز کو گالیاں دیں پولیس کو گالیاں دیں لیکن جو اصل مجرم ہے جو اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے اس کا آپ نے نام نہیں لینا اور یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پارٹیز بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایکٹ بھی پاس کر دیا ہے میرے خیال میں کہ اگر آرمی کو کوئی کرسائز کرے گا تو اس کو کیت کی سزا اور مطلب یہ جرمانہ بھی کیا جائے گا تو اب یعنی اس آرمی کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ ایکٹس کے ترہو وہ پاس کر کے وہ اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو اسلام کا یہ چورن ابھی تک لوگوں کو بیجت رہے ہیں یہ مزید پشتونوں پہ اثر نہیں کرے گا تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ آرمی نے جیسے آپ نے کہا کہ enough is enough اور ہم بھی سمجھ گئے کہ ابھی انہوں نے کرنا ہے پی ٹی ایم پہ پھر جو فوکل پرسن ہیں مسنگ پرسن پہ جو عالم زید میں سود ہیں ان پہ اتنے مقدمے بنائے ہیں کہ تقریبا آپ دیکھیں ہر روزی کسی مقدمے میں ان کی پیشی ہوتی ہے اور مطلب پھر ان کو بغیر ٹرائل کے نو مہینے جیل میں بھی رکھا گیا یعنی ایک آدمی صرف ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے اور وہ بڑے اس میں یعنی بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس کیلئے کام کرتا تھا اور کراچی میں اسی عدالت میں پیش ہوتا تھا جہاں پہ چار سو چوالیس پشتونوں کے قاتل راو انور کو پیش کیا جاتا تھا اور ابھی تک جیل میں ہیں یعنی پرمپٹ اپ چارجز پہ اس پہ بنائے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم نے یو این میں اس کو پیش کیا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد عارف وزیر علی وزیر کو جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں موسین داوڑ ہیں ان کو خڑ کمر کے واقعے میں امپلیمیٹ کیا گیا اور ان کو جیل میں رہے اب وہ مقدم آپ نے دیکھا کہ ختم کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ منظور پشتین کو خود انہوں نے پکڑا مختلف فالز کیسز میں اور وہ بھی کچھ عرصہ ایک مہینے تقریبا جیل میں رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ آرمی کی طرف سے شروع ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے پشتون تحفظ مومنٹ کے میمبر کی ہیں ان کی انٹیمیڈیشن بھی ہو رہی ہے مطلب مجھے بھی دمکیاں مل رہی ہیں میری فیملی کو بھی دمکیاں مل رہی ہیں مختلف طریقوں سے یہاں پہ بھی انہوں نے مختلف لوگوں کو یورپ میں کھڑا کیا ہوا پشتون کو پشتون کے خلاف تو بہت زیادہ وہ پیسہ بھی یوز کر رہے ہیں پاکستان کی سیکریٹ سرویسز اور مطلب یہ ہے کہ پیٹی ایم کو اٹیک کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے منظور پشتین کو کمزور کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ مزید میں مضبوط ہو رہی ہے مزید مطلب یہ کہ ہماری ڈیٹرمنیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم ریزسٹ کر رہے ہیں پاکستانی آرمی کی جیکونین پالیسیز کو اور ان کی اٹراسیٹیز کو ابھی آپ نے کہا کہ یہاں فرانس میں بھی آپ کے خلاف ایک طرح سے یہ اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ پشتون ورسس پشتون کی بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں صورتحال پاکستان میں میں نظر آتی ہے کہ پختونوں کو پختونوں کے خلاف ہی کھڑا کرتے تھے ہیں تو اس سے کیا ہم مراد لیں کہ کتنی بڑی پختون کمیونٹی ہے جو پی ٹی ایم کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی اصل میں اکثریت پشتونوں کی پی ٹی ایم کے موقف سے اتفاق کرتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی ہم کوئی اعلان کرتے ہیں کسی پروٹسٹ کا یا جلسے کا یا یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ریسپونس ایمیڈیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں لیکن اصل میں یہ کچھ جو ان کے ایجنٹ ہیں ایکچولی پشتونوں کی شکل میں وہ جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کی سیکرٹ سرویسز نے بہت زیادہ فورسفل بنایا ہوا ہیں ان کی آواز کو میڈیا پہ بہت زیادہ پیلایا جاتا ہے اور پھر ان کے پیچھے پاکستان کی ریاست بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ فورسفل ہوں لیکن اصل میں وہ فورسفل نہیں ہے اور یہ ان کی کمزوری پاکستان کی ریاست کی کمزوری کو بھی شو کر رہی ہے کیونکہ آپ نے جیسے کہا پشتون کو یورپ میں بھی ہمارے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے کبھی بھی پنجابی میرے سامنے نہیں آیا کہ مجھ سے کہا آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں صرف پشتون نہیں آتے ہے ہم پہ پیسہ لے رہی ہے یعنی پکشتون لوگوں کو قتل عام پہ پاکستان آرمی پیسہ لے رہی ہے پاکستان کی ریاست پیسہ لے رہی ہے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور وہ کئی اور یوز ہو رہے ہیں جو پیچھے ایک طاقتور ریاست ہے لیکن اصل میں اندر سے یہ لوگ کھوکلے ہیں اور پی ٹی ایم یعنی ان کو ریزسٹ بھی کر رہی ہے اور مضبوط بھی ہو رہی ہے تو یہ ہمارا مطلب یہ کہ ان طریقوں سے کچھ بھی نہیں بگار سکتے دیکھ یہ ہے کہ محسن داوڑ ہوں علی وزیر ہوں منظور پشتین ہوں جو بھی پی ٹی ایم سے تلق رکھتے ہیں وہ ٹوتھ ان ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیشن کے اندر جو رائٹس ہیں ہم ان کے مطالبے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ سب کچھ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے میرے خیال میں اگر اس ریاست میں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹیٹ ہے جب تک یہ رہے گا یعنی پاکستانی ملٹری آپ کی پارلیمنٹ کو آپ کی سیویلین گورنمنٹ کو یوز کرے گی ان کو استعمال کرے گی جب تک عام حکومت نہیں آئے گی تو میرے خیال میں یہ بات تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایک اپریسر ہے ایک ٹائرنٹ ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا دے دے یعنی پاکستان آرمی کس طرح جسٹیفائی کرے گی یہ جو انہوں نے 32,000 لوگوں کو ڈسپیر کیا ہوا ہے جو ابھی بھی انٹائرمنٹ سینٹرز میں ہیں یعنی یو ان کی طرف سے ان کو لیٹرز جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو غائب ہیں یہ کہاں پہ ہیں وہاں پہ یہ پھر ان کو بہت بڑا مسئلہ آج کل ہو رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے عالم زیب محسود کو بھی آرسٹ کیا تھا اور مجھے بھی دمکیاں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیورٹی فائٹ تھاؤزن لوگوں کو آپ نے حلاق کیا ہے اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ نے وہاں پہ ایک طالب کو بھی نہیں مارا ہے تو وہ طالبان تو آپ کے کنٹونمنٹ ایریاز میں بڑی آسانی سے گھوم رہے ہیں بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں سیچویشن اسی طرح رہی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو تو ان کی اپنی پاکستان آرمی نہیں مانتی وہی پاکستان کے آئین کو بھی تھوڑ رہی ہے وہی مطلب یہ کہ کوٹس پہ بھی پریشر ڈال کے فیصلے کروا رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتی پاکستان کے وزیر آزم کو بھی نہیں مانتی اگر وہ کوئی اپنے آپ کو سرٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری ڈیمانڈز ان کے لیے پورا کرنا بہت مشکل ہوگا اور پشتون قوم کو جواب دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا تو اسی وجہ سے ہماری سٹیک ہولڈرز ایس گارنٹرز ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے وہاں ان علاقوں میں ہم تو ان کو اوپن لی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں پی ٹی ایم جھوٹ بول رہی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آئیں انٹرنیشنل اوبزرورز کو بلائیں انٹرنیشنل آئی کمیونٹی کو بلائیں ہم یہاں ان کو ایک ایک چیز کی پوری تفصیل دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ پاکستان آرمی ہے یہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہی مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو دینائی کر رہی ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے جسٹ کو ختم کر دیا جائے تو اس طرح سے یہ ان کا مطلب یہ کہ یہ بچ جائیں گے لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پشتون کو اٹھی ہے اس کے لیے ان کو ختم کرنا یا اس تحریک کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا آخر میں دو باتیں ایک بات تو یہ کہ truth and reconciliation commission کی آپ بات کرتے ہیں justice کی demand کرتے ہیں پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ امید کوئی نہیں ہے establishment کے اس phase سے کسی قسم کی کہ وہ آپ کے جائز مطالبات کو تسلیم کر سکیں یہ بات تو بہت دور ہے کہ یہ کبھی کسی international observatory elements کے سامنے آپ کے ساتھ meeting کریں پھر کبھی پی ٹی ایم سے یہ آواز بھی ہمیں آتی رہی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم بھی بنگلہ دیش کی راہ پر چلیں گے تو کیا پھر ultimately اگر آپ کو انصاف نہ ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس راہ پر آپ چلنا پڑے گا اصل میں یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک یعنی اپنے ہیومن رائٹس کی لئے بات کر رہے ہیں جس کو نہیں مانا جا رہا ہے بلکہ ہم پہ اور بھی زیادتی خاص کر پیو ٹی بہت زیادہ ڈسیپیر پرسنز کو ریلیز بھی کیا گیا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ جس کو ریلیز کیا جائے ان کو کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے بجائے اس کے داریٹلی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان آرمی ہے یہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے یعنی مطلب یہ نہ ان کو جو دیشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرہ بھی نہ لگائیں تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈز کو نہیں مانیں گے یہ اگر پیٹی ایم کی ڈیمانڈز کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی سٹیویشن ہوگی اور پھر آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں تو پتلون نے وہاں پہ چھوڑ دی تھی یہاں پہ تو میرے خیال میں پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر پشتون اٹھے اور میرے خیال میں اٹھ رہے ہیں یہ جو ان کے ایجنٹ پشتون ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان میں بھی یہ سوچ آ رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ایجنٹ کو بھی یہ قتل کرتے ہیں یعنی اس کو ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہ یہ اپنے راز وہ نہیں کر دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بعض لیڈرز کو انہوں نے استعمال کیا تھا ٹیررزم میں ان کو آہستہ آہستہ قتل کیا جا رہا ہے ان کو بھی بہت زیادہ امپریہنشن ہے ابھی بھی ایک پشتون لیڈر ہے جو یوز ہوا ہے اس کو بھی کافی خوف ہے کہ اس کو بھی ختم نہ کر دیا جائے تو اس طریقے سے یہ کہ یہ پھر یہ تحریک اٹھے گی اور پھر میرے خال میں پاکستان چلا جائے گا بالکنائزیشن کی طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ صرف پشتون ہیں بلکہ بلوچ پہلے ہی سے اس ریاست سے تنگ آ چکے ہیں سندھی بھی ان کو بھی اپریسٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی دیوار کی طرف تکھیلا جا رہا ہے تو میرے خال میں اگر یہ اسی طرح جاری رہا اور انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو آلٹیمیٹ ریزلٹ ہوئی ہوگا آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کی اور میری اس گفتگو میں اگر کوئی اہم نکتہ آپ سمیتے ہیں میس ہو رہا ہے اور آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے آہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو نہ صرف ہم یو این پہ اٹھائیں گے بلکہ ہم اپنے پشتون بھائیوں کو اور دوسرے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلوچ سندھی بھائیوں سے مل کر اس پشتون ایشو کو بلوچوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے ہم ہر فورم پہ اٹھائیں گے ہم یورپین پارلیمنٹ میں جائیں گے ہم یو ایس کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہماری آواز سنی جائے گی ہم اس کو اٹھائیں گے اور خود ایجنٹس ہیں مختلف ممالکے اور مطلب یہ کہ اپنے ہی لوگوں کے قتلیام پہ پیسہ بھی لے رہے ہیں مطلب ہتھیار جو ہتھیار مطلب ایف سکسٹین آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف یوز نہیں کر سکتے لیکن اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ ملزنز آف ڈالرز جو یہ خرید رہے ہیں یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لئے خرید رہے ہیں تو اس سے پشتونوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی آرمی ہے جس کو ہم پنجاب کی آرمی کہتے ہیں یہ جو ہے پشتونوں کے خون پہ مختلف ملکوں سے پیسے کھا کے ان کا قتلیام ان کا جینوسائٹ کر رہی ہے اور ان کے کلچر کو تباہ کر رہی ہے ان کی لینگویج کو تباہ کر رہی ہے اور فیزیکلی بھی ان کا جینوسائٹ جاری ہے بہت شکریہ فضل رحمان افریدی صاحب آپ نے کھل کر باتشید کی اور پی ٹی ایم کے حوالے سے کھل کر موقف بیان کیا باتشید سن رہے تھے جناب فضل رحمان افریدی صاحب کی یوکی ٹاک شو میں اور ہم اس طرح ہر ہفتے یوکی ٹاک شو رات کے ساتھ بجے ٹوزدے نائٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح کے سلکتے مسائل پر کھل کر باتشید ہوتی ہے آج کا یوکی ٹاک شو میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیک ٹی وی یوکی تکھنے تکیه موسیقا چیز نائٹ بهتر